پاکستان کی معروف موڈل مشکلیم نے اپنے کریئر کے آغاز پر خود سے جڑی مشکلات پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں اپنی جسامت اور خدخال سے مطالق اتنی پریشان تھی کہ نہانا اور کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا مشکلیم نے فریحہ الطاف کے پورڈ کاسٹ میں موڈلنگ کریئر ذاتی زندگی اور فیشن انڈیسٹری سے مطالق کھل کر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ باڈی ڈیسمورفیا نامی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ان کا وزن مجموعی طور پر صرف اٹھالیس کلو گرام تھا جو کہ غیر صحت مند وزن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ وہ زائد الوزن ہیں موڈل کا کہنا تھا کہ ان کا قد چھے فٹ ہے اور موڈلنگ کے آغاز میں ان کا وزن اٹھالیس کلو گرام تھا لیکن چونکہ فیشن انڈیسٹری کا مطالبہ ہوتا ہے کہ موڈلز کو اندہائی دبلہ پتلا ہونا چاہیے اس لیے وہ انڈیسٹری کے میارات کی وجہ سے خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ کہیں ان کا وزن زیادہ نہ ہو جائے اور انہیں کیریئر سے ہاتھ دھونا نہ پڑیں مشکلیم کے بطابق اب جب وہ ماضی کی اپنی تصاویر دیکھتی ہیں تو انہیں اپنے آپ پر غصہ آتا ہے کیونکہ ان تصاویر میں وہ بہت کمزور نظر آتی ہیں اور ان کی ہڈیاں تک انہیں دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ وہ موٹی ہیں موڈل نے انکشاف کیا کہ وہ وزن بڑھ جانے کی خوف کی وجہ سے کھانا پینا تک چھوڑ چکی تھی جبکہ وہ نہ تو شیشے میں خود کو دیکھتی تھی اور نہ ہی وہ نہانے کا سوچ دی تھی سوپر موڈل نے فیشن انڈسٹری میں موڈلز کے لیے گوری رنگت ہونے کے معاملے پر بھی بات کی اور بتایا کہ موڈلز کے لیے خصوصی ساخت خدخال اور رسامر سمیت مخصوص رنگت والی خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے جو کہ غلط ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جب وہ کسی شوٹ کی تیاریوں میں تھی تو فوٹوگرافر ان کے میک اپ روم میں آئے اور ان کے بازوں پر گوری رنگت کا میک اپ کر کے دیکھنے کے بعد میک اپ آرٹیسٹ کو ہدایت کر گئے کہ ان کے چہرے بازوں اور پاؤں میں گوری رنگت کا میک اپ کیا جائے مشک کلیم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ لیکن اب وہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں کرتی جس میں ان کی رنگت، جسامت اور خدخال کو تبدیل کیا جائے موڈل کے مطابق ان کی پیدائش اردو زبان بولنے والے خاندان میں صوبہ سندھ کے دار الحکومت کاراچی میں ہوئی لیکن ان کے والد افریقی ملک نائجیریا میں ملازمت کرتے تھے موڈل نے انکشاف کیا کہ ان کے والد کو سن 2013 میں نائجیریا سے اغوا کر لیا گیا تھا جو تحال لاپتہ ہیں بڑی کوششوں کے باوجود ان کے لاپتہ والد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا اور وہ والد کی گمشتگی کا درد لیے آگے بڑھ رہی ہیں ایک دن قبل ہی ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ اب ان کے والد کا فوتگی کا سرٹیفکیٹ بنوا لیا گیا ہے کیونکہ گمشدہ شخص کو والد قرار دے کر کوئی دستاویزات نہیں بنوائی جا سکتی ایک سوال کے جواب میں مشک علیم نے بتایا کہ حران کن طور پر ان کے خاندان کے دیگر افراد ان کے مقابلے میں گوری رنگت کی حامل ہیں جبکہ وہ قد میں بھی ان سے زیادہ لمبے ہیں ان کے والدین اور بھائیوں کی آنکھیں بھی رنگین ہیں تاہم اس کے باوجود لوگ انہیں دراز قد ہونے کا تانہ دیتے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ زمانہ ہی طالب علمی میں وہ جس بھی لڑکے پر فیدہ ہوتی تھی تو وہ ان سے قد میں چھوٹے ہوتے تھے جو انہیں دراز قد کا تانہ دے کر انہیں تاثب کا نشانہ بناتے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا